سلیان ناس رام مندر کا ہوتا تو رام مندر دھرمستان ہوتا ہے وہ مہرت میں ہوتا ہے یہ تو سنگ کا کاریالے بن رہا ہے جی سنگ کے کاریالے کے لیے جب چاہے وہ مہرت کی ضرورت نہیں ہوں اسی لیے وہ اپنی سبیدہ دیکھ کر کے پردان مندری جب چاہ رہے ہیں تباہ رہے ہیں اور اپنا سروع کر رہے ہیں اگر مندر بنتا تو مہرت میں بنتا کیونکہ ہندووں کا کوئی بھی کام بینہ مہرت کے نہیں ہوتا سلیان ناس رام مندر کا ہوتا تو رام مندر دھرمستان ہوتا ہے وہ دھرم مورت میں ہوتا ہے یہ تو سنگ کا کاریال ہے بن رہا ہے جی دوستو و نمسکار میں ہوں دیب اور آپ اس سمیتھ دیکھ رہے ہیں لوگ ترنتر ٹی بھی ہندوستان کے اتھیاس میں یہ پہلی دفع ہونے جا رہا ہے کہ سرکار جو ہے دھرم گرنثوں کو سائٹ کر اپنے منمانے طریقے سے دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی سرکار جو ہے کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کرنے کو آتر ہے یا یوں کہہ لیں کہ اتنی جلدی آخر کیوں ہے اس سرکار کو کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نہ کسی سے پوچھتاج کرنی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس قدم لیا جاتا ہے یہ سرکار صرف کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جلدی میں ہے کہ آندھے مو گرنے والی ہے دوستو میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایوڈھیا کے جو سکتی پیٹ کے سومی ابھیمکتے سورنند سورسوتی مہراج جو ہیں وہ آج آج نہیں بلکہ ایک دو دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ صاف جاہیر کر دیا ہے کہ جو ایوڈھیا میں مندر نرمان کا جو کاری چل رہا ہے دراصل وہ مندر نرمان نہیں بلکہ رسس کا کاریارے بننے جا رہا ہے اور اس بات کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے کہ وہ آیوڈھیا مندر کے اوپر پر اوپر میں بھگوہ دھوج جو ہے لہرائیں گے رسس کے نام کے خاتی اور جبکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہاں پر رام مندر کا ایک بہت بڑا بھبیے مندر ہے سومی رام جو ہے وہاں پر ویراجمان ہے دوستو یہ آسٹھا کا وشہ ہے یہ آسٹھا کی پرتیق ہے ہم لوگ اس کو مانتے ہیں دیش کے تمام وہ لوگ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ اس بات سے استفاق رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے مانتے ہیں ٹھیک اسی پرکار اگر کوئی مسلم بیکتی ہندو کو مسلم بیکتی جس طریقے سے دپاولی ماناتا ہے رکشا وندر اور تمام ایسے تیوہار کو لیتا ہے ٹھیک اسی پرکار اگر کوئی ہندو بیکتی اللہ میں ویسواس رکھتا ہے تو ٹھیک اسی پرکار مسلمان بھی اپنے اپنے دھرم میں یا اپوزٹ دھرم میں سردھا بھکتی پریم رکھتے ہیں دوستوں آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ پانچ تاریخ یعنی کہ پانچ اگست کا جو دن رام مندر کا جو سلانیاز کرنے والی ہے دیش کی سرکار نرندر موڈی سرکار وہ کسی بھی طریقے سے کہیں بھی جو ہے شب مہرت میں نہیں ہے بلکہ اشب مہرت میں ہے اب اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ماتر پانچ تاریخ کو یعنی کہ پانچ اگست کو جو 32 سکینڈ کا جو مہرت ہے شب مہرت ہے اس 32 سکینڈ میں آپ پڑان پرتیشتھا کیسے کرنے گے ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کو جو ہے سوامی ابھی مکتشوڑا نند سرسوٹی نے جس طریقے سے خارج کیا ہے جو ہے بنارس کے پیٹ کے لوگ جو ہیں تمام وہ سوامی اور تمام وہ گنمان ویکتی جن کا اتفاق جو ہے دھرم گرنتوں سے رہا ہے رامائن مہابھارتوں سے رہا ہے اور تمام طریقے سے یوگ پیٹ یا یوں کہہ لیں کہ آپ شنشکریت وغیرہ سے جو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ماتر 32 سکینڈ کا یہ جو ہے شب مہرت ہے اس شب مہرت میں کیسے کیا ہوگا یہ سوالیا نسان ہے اس بات کا جکر میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اتنی جلدی سائد دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کو اس بات کی ہو رہی ہے کہ کچھ ہی شنوں میں کچھ ہی مہینوں کے بعد جو ہے بہار میں چناؤ کا ویگل فک نیوالا ہے یعنی کہ آپ کہنے تو فک گیا ہے اس کے بعد جس طریقے سے دیش کی جو سرکار ہے نرندر موڈی سرکار بھاج پاک کی جو حکومت ہے یوگی سرکار ہے وہ جس طریقے سے جلدواجی میں رام مندر کے سرلان نیاس میں جس طریقے سے جلدواجی کر رہی ہے ایک سوچنے کا ویش ہے اور پرسن اٹھانے کا ویش ہے آخر کسی سوامی کو کسی مٹھا دھیس کو کیوں بولنے کی جرورت پر گئی جبکہ آپ لوگ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان یا ہندو ڈلیت جو لوگ اس دیش کے رہنوما ہیں یا جو لوگ اس دیش میں رہتے ہیں وہ آج بھاج پا کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھاج پا جو ہے وہ ہندووں کا پاٹی ہے وہ بھرامبانوں کا پاٹی ہے وہ سورنوں کا پاٹی اور تمام ایسے ہندو بادی سنگٹھنوں کا ایک بڑا سرگانہ ہے یا یوں کہلیں کہ بڑی پاٹی ہے لیکن جب آپ رام مندیر سرلانیاس کو کسی بھی دن کسی بھی مہورت میں مہورت کو جو ہے چوب مہورت کو تاکھ پہ رکھ کر نیم کانون قائدے کو تاکھ پہ رکھ کر جب آپ تمام ایسی چیزوں کو کرتے ہیں تو جاہیر سی بات ہے دیش کا جو وہ قوم ہے دیش کا جو ہندو مسلم کمیونٹی ہے یا دلیت کمیونٹی ہے وہ آپ کو کس نجریے سے دیکھے گا آپ کی رازنیتی میں اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا بیہار چنو میں اس بات کی جانکاری بھارت جنتہ پارٹی کو نہیں یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے سوشل میڈیا پر سوال اٹھ رہے ہیں بھاچپا کے خلاب بھاچپا کے ورد دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کے ورد اس پردھان منتری کو خود اس بات چنتن ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو آپ دے سکتے کیونکہ یہ جو ماملہ ہے دوست بہت ہی زیادہ طول پکڑا ہوا ہے اب تک دیش نرندر موڈی سرکار اور تمام ایسے ہندو باز سنگٹھن جو اپنے آپ کو ہندو مٹھا دیس بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بکرید قربانی نہیں دینا چاہیے یعنی کہ بکرید مسلمانوں کو نہیں مانانی چاہیے وہ کسی بکڑے کو قربان نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی لگاتار چیزیں چل رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز میں بات میں چرچہ کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بار کر سکتا ہے لیکن جس طریقے سے سوامی جی نے کیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت شاہشک قدم ہے آپ اس بات کو دیکھ دھرمستان ہوتا مہرت میں ہوتا یہ سنگ کا کاریالی بن رہا ہے جی سنگ کے کاریالی کے لیے جب چاہے وہ مہرت کی ضرورت نہیں ان کو اسی لیے وہ اپنی سوویدہ دیکھ کر کے پردان منتری جب چاہ رہے رہے اور اپنا شروع کر رہے اگر مندر بنتا تو مہرت میں بنتا کیونکہ ہندو وں کا کوئی بھی کام مہرت کے نہیں ہوتا بھائی کام مہرت ہی نہیں ہے کسی بھی جو سی سے پوچھ لیجئے 32 سکنڈ میں چاہ کر لوگی ہماری بائیٹ ابھی تک بائیٹ ہی 32 سکنڈ سے زیادہ ہو چکی 32 سکنڈ کہہ کر مہرت سکنڈ کی بات کر مہینہ ہی نہیں جب بنا تو مہینے کے اندر کی چیز بنے گی جب مین گیٹ ہی بند ہے تو اندر کے کمرے دروازہ کھلا سکنڈ ہمارے سامنے نہیں آیا تو کاشی ودیوط پریشت کے نام پر اشاستری یہ باتیں اس سمیں کہی جا رہی ہیں کاشی میں بھی کہی گئی چالن پدھتی جو بتائی گئی اور ایوڈیہ کے بارے میں بھی وہی ہو رہا ہے ہم نے آج صبح جب بنتا ہی نہیں تو کاشی ودیوط پریشت نے کہا مہا اوپستی رہی سنسطہ کا آدیش مان کر کہ میں جاؤں گا اوپستی رہی تو دیکھا دوستو آپ نے کس طریقے سے سوامی ابھی مکتوسور آنند سورسوتی نے جس طریقے سے بیان دیا ہے یہ کافی چوکانے چوکانے بیان ہے اس سے تمام ان ہندو وادی سنگرطن اور ہندو پر اس کا بہت بڑا پر پر پڑنے والا ہے کہ دیش کا پردھان منتری آخر کسی ہندو وادی سب بھیتا سنسکریتی کو تاک پر رکھ سکتا ہے جو پارٹی جو نیتا جو پردھان منتری ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کو ہندو راشت بنانا ہے سنب بیدھان سے الگ ہٹ کر آج وہ ہندو راشت کو کس طریقے سے جلیل کر رہا ہے کس طریقے سے بدنام کر رہا ہے چنتا کی ویسے نہیں ہے دوست یہ ایک چھوٹا موٹا آپ اس کو issue نہیں ہندو ستان میں جو بھی ہندو رہ رہ رہا ہے وہ اس بات کو بھلی بھالی 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 جانتا ہوگا کہ ہندو پر پہا ٹوٹ نے بھالا ہے پہلے اتر نرندر موڈی نے دھجیاں اُرائی ہے وہ اپنے آپ میں ایک دل دہرانے والی تشویر ہے اگر ایسا ہوتا ہے ابھی وقت بہت زیادہ ہے دیش کے پردھان منتر اور بھاجپا سرکار کو اور بھاجپا کے راست یا ادھیکش نڈا صاحب کو یہ بات سوچنا چاہیے یہ جو ان کا قدم ہے یہ قدم بھاجپا کو آنے والے کچھ سمیے میں تباہ کر سکتی ہے یہ قدم بیہار چنو کی دھجیا ہو را سکتی ہے بھاجپا کی کہیں سیٹ نہیں ملنے جا رہا اگر ایسی نیتی ہوتی ہے رن نیتی بگر جائے مسلمان ان سے کوسو دور ہیں کیونکہ مسلمان پر جس طریقے سے انہوں نے راز نیتی کی ہے پہلے بخرید کو کہا کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں محجدوں میں ابھی تک تعلہ لگا ہوا ہے آپ سلانی نیاز کر سکتے ہیں لیکن بخرید کے وقت سب مہورت میں کوئی بھی مسلمان محجد میں نماز آدھا نہیں کر سکتا ہے کیا یہ انکلوسیف ڈیموکریسی ہے سما ویسی لوگ تنطر کی ہتیا نہیں ہے یہ جو سوال ہے مول بھوت سوال جو ہے جو سرکار ہندو سبھیتہ سنسکریتی کو لے کھڑی ہوئی تھی آج وہ پارٹی پوری طریقے سے نستے نابود ہو گئی ہے لوگ اس بات کو جان کر ہیران ہے کہ کسی بھی ادیوگ کا سرکاری ادیوگ گیل ویل نورت نورت کمپنیاں کو جس طریقے سے انہوں نے بیچا ہے لائس سے لے کر ایئر انڈیا سے لے کر ٹرین بجلی تمام چیزوں کو جس طریقے سے نستے نابود کیا گیا آنے والی چناؤں میں بھاج پاس سرکار کو دیش کی جنت مطور جواب دینے جا رہی ہے ایک بار میں پون دیش کے پردھان منتری سری نرندر موڈی سے وینتی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی آپ قدم لے رہے ہیں جس 138 کروڑ دیش باسیوں کو جھٹکا لگنے والا ہے تو وہ قدم آپ نہ اٹھائیں نہیں تو party تو جائے گی آپ بھی جائیں گے بہت دوست شکریہ آداب جائے موسیقی